ہا جی بابا بھی کل دنیا سے گیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوگا کیا چیروں کو دیکھ کے کہنا چاہتا ہوگا لیکن میرا دل کہتا ہے محبت پھیلانے والا تھا محبت کرنے والا تھا اللہ اکبر بول تو نہیں سکتا تھا شاید آگ کھول کے چاروں پچوں کو دیکھ کے کہا ہو دیکھنا ایک درخت کی ٹینیوں کی معنی درہنا جڑے پھیلتی رہتی ہیں اوپر سے درخت ایک ہوتا ہے اللہ اکبر ایک ٹینی کا سایا نہیں ہوتا اکٹھی ٹینیوں کا سایا ہوتا ہے یہ میرا عزیزو صرف ہل کا باب نہیں کہہ کے گیا میرا باب بھی مرتے ور آپ کا باب بھی مرتے وقت کہہ کے گیا خدا پاک کی قسم ہے آپ لوگ کہتے ہو پائی جدا ہو گیا میرا کلیجہ چھر گیا اور تیرا کلیجہ تو بعد میں چھرے گا جتن بھائی نے سویڑے کے اندر سہل کے اندر دیوار کھڑی کر لی علیہ دا مکان بنا لیا جا ابے سے جا کے پوچھ اب باجان آج قبر میں دل کیسے گزرا ہے اللہ اکبر رو کے بتلائے گا فرشتوں نے آ کے خبر سنائی تھی تیرے ویڑے کے اندر درادے پڑ گئی تیری دیوار میں درادے پڑ گئی تیرے گھر کا آنگن آج پیڑا ہو گیا اللہ اکبر ان کی قبروں کی مٹی کو جا کر سونگ بتا خدا پاک کی قسم ہے ان کی قبروں کی مٹی سے اس قیبیت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی آخری وقت ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا بیٹی زارو کتار رو رہی ہے بیٹی کو قریب کیا دائے کان میں کچھ کا بیٹی مسکرانے لگ گئی دوسرے کان میں کا مسکرانے لگ گئی اللہ اکبر حضور کے رسال کے بعد پوچھا بیٹی کیوں روئی تھی کیوں حسی تھی کہ اببہ نے میرے کان میں کہا تھا بیٹی میں تجھے چھوڑ کے جا رہو میں نے رو کے کہا تھا اببہ آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا دوسرے کان میں کہا تھا وعدہ کر کے جا رہو اے بیٹی اللہ اکبر میرے خاندان میں جنب میں سب سے پہلے میری تری ملاقات ہو جائے گی چھے مہینے زندہ رہی حضور کے ویسال کے بعد چھے مہینے حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں کم نے کبھی حضور کے ویسال کے بعد سیدہ کو مسکراتے ہی نہیں دیکھا ایک جملہ دیکھے آپ کے امال کو اور تقویر دیکھے گا اللہ اکبر جب صحابہ حضور کو روزہ انور میں اتار کر آپ کی قبر مبارک بنا کر آئے امہ فاطمہ حجرے کے دروازے پہ پردے میں کھڑی تھی بلال گزرے کا بلال ذرا ٹھیر جا بلال دروازے پہ کھڑے ہو گئے جی بہن فاطمہ ابو ذر گزرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ابو ریرہ ادھر آنست ہوا تو تو میرے ابے کے ویڑے میں خادم بل کے کھیلا کرتا تھا ابو ریرہ تو تو دروازے پہ لیٹا گرا کرتا تھا تیرا تو بل تری رات دروازے پہ کٹا کرتی تھی تجھے لوگ کہتے تھے جانتا کیوں نہیں تو روکے کہتا تھا میں جانے کے لیے نہیں آیا ہمیشہ کے لیے آنے کے لیے آیا ہو ابو ریرہ تو تو حضور کے دیدار کے شوق میں روٹی کھانا بھول جائے کرتا تھا بلال او بلال اللہ اکبر جس شیرے کو دیکھے بغیر آنکھیں مدری ہوتی تھی تم نے کیسے گوارہ کیا اس شیرے پہ لاکھو منمٹی ڈال کے آگئے ہو آخری چار پانچ منٹ میں میرے عزیزو میں آپ سے عرف کر کے جاؤں گا آج ہر ایک کی زمال پر میں بھی کہتا ہوں یہ سب میری ماں کی دعاوں کا نتیجہ آپ بھی کہتے ہو ماں وہاں تھڑی اچھا ہو آپ بھی کہتے ہو ماں بینا گھر خالی مجھے ایمانداری سے پہلی سب سے لے کر آخری سب میں بیٹھنے والوں مجھے ذمہ داری سے بتاؤ اگر ماں وہاں تھڑی اچھا ہوا تو باپوں نے تمہارا میرا کیا بگاڑا ہے باپ نے آپ کا میرا کیا بگاڑا اسے تھنڈی چھا قبول کرنے کو تیاری کوئی نہیں اگر کسی باپ کے جنازہ اٹھا اولاد کو چاہیے اپنے باپ سے پوچھے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا دیکھے گیا خدا کی قسم تمہارا باپ تمہیں پوچھے گا میں اولاد سے کیا لے کر جا رہا ہوں حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ اپنے ابا علی کے پاس آکے بیٹھ گئے اہتہ علی نے ہاتھ پکڑا اور اوہ لوگو اوہ لوگو ماں باپ کے فرما بردار بڑے نظر آئیں گے آہ میرے بیٹے حسن کو دیکھو میرا حسن میرا کتنا فرما بردار ہے حضرت حسن دن کے وقت حضرت علی کے پیچھے چلا کرتے رات کے وقت آگے چلا کرتے آپ نے پوچھا اوہ بیٹے حسن پیچھے کیوں چلتا ہے کہ آگے اس لیے نہیں چلتا لوگ دیکھیں گے یوں نہ کہہ دے کتنا نافرمان جا رہا ہے اللہ نراض نہ ہو جائے اور رات کے وقت آپ کے آگے اس لیے چلتا ہوں اندیرے کے اندر جشمن وار نہ کر دیں بیٹے قربان ہو جائے ابا علی بچ جائے امت کا نظارہ حاصل ہو جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا اے حسن میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو چھٹے کیوں نہیں چلتا اللہ اکبر کہتے نیچے میرا باپ بیٹھا ہوتا ہے اللہ اکبر چھٹے اس لیے نہیں جاتا کئی باپ کی سر کے اوپر حسن کا سر نہ آ جائے کسی نے پوچھا حسن اب باپ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا کہ اس لیے روٹی نہیں کھاتا اب باجار روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہو سالل میں بوٹی پڑی ہو باپ کی نیتھوں میں یہ بوٹی توڑوں گا میں پہلے اٹھا کر بوٹی موں میں ڈالوں یہ نہ ہو کہ باپ کی انگمنگوں کی کئی تو ہی نہ ہو جائے ایک نو جوال بوڑے باپ کے آگے چلنا تھا اب بورہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی آپ نے فرما یہ بوڑا چلنے والا کون ہے انہیں کہا باپ اب بورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لگے خبردار یہی رک جا اپنے باپ کے آگے چلنے کی محمد کا دین تجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اندازہ ہوگا میرے عزیز و عید کی خریداری پر آپ دکندار لوگ بیٹھو عید کی خریداری پر بچوں کو ماں باپ دکان پہ لے کے آئے ہوں گے ماں کیا کرتی ہے باپ کیا کرتا ہے دکندار سے کہتا ہے یہ کپڑا اتار اللہ اکبر کیا وہ اندہ ہے اسے رنگ کا نہیں پتا اسے کلر کا نہیں پتا کپڑے کی کالٹی کا نہیں پتا ہو سب کچھ پتا ہے لیکن اتنا سا بچہ جس کی چوسنی بھی بار بار زمین پہ گر رہی ہے جو ناک میں انگلی موں میں انگلی ڈالنا برابر سمجھتا ہے باپ کپڑا ہاتھ پہ پکڑتا ہے ماں یوں کر کے کپڑا لگاتی ہے اے سوٹ کسنا جا لگ رہے ہیں باپ سے پوچھتی ہے یہ سوٹ میرے بچے پہ کیسا لگ رہے ہیں یہ رنگ کیسا لگ رہے ہیں باپ کہتا ہے بڑا سونا لگ رہے ہیں پھر جوتے والے کی دکان پہ جوتا اتارا باپ بچے کے قدموں میں بیٹھ کے اسے پیناتا ہے پھر پیر دیکھتا ہے کیسا لگتا ہے بچ پر سے لے کر جوانی تک تری پسند کا خیال کیا اب یہ ماں باپ بوڑے ہو گئے گھر میں بیٹھے دکان سے اپنے لیے کہے گا اعلیٰ جوڑا کٹ دے چنگا جوڑا دکھا اعلیٰ کالٹی والا دکھا جس پہ برنا ہے جس کا کلر نہ اترے اپنے کپڑے لینے کے بعد کہتا ہے اب بیدہ جوڑا دے دے امہ دا جوڑا دے دے اللہ کو کیسا لے گا وہ تیلو پتہ بندے ہو گئے ہاری رنگ پا لیندے نے خدا پاک کی قسم ہے وہ بچپن میں تیری آرز ہوئے پورے کرتے تھے تو جوانی کے اندر ان کی آرز ہوئے پوری کیوں نہیں کر رہا میرے عزیزوں جہاں میرے عزیزوں اللہ جللہ شانو نے ماں کی فضیلت مطلعی باپ کی فضیلت مطلعی باپ کی فضیلت اللہ نے مطلعی فرمایا میرا نبی اپنے امتوں میں اعلال کر دے یا اللہ کیا اعلال کرو فرمایا جس آدمی کا کام نہ بلتا ہو جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو فرمایا جس کا مسئلہ نہ ہلوتا ہو اسے چاہئے اپنے باپ کے پاس جائے اور باپ کو کہے ہاتھ اٹھا اس کا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے گا آکھ میں حس ہوا ہے گا اللہ فرماتے ہیں دعا بعد میں اس پہ پہنچے گی اس کا مسئلہ پہلے ہل ہو جائے گا ماں باپ کی چھوٹی نعمت اللہ کی یہ میرے دائیں بھائی اتنے عزاب بیٹھے پوچھو ماں باپ کہاں چلے گئے جوراک کو اٹھ اٹھ کے دیکھا کرتے تھے میرے عزیزوں منو من مٹی کے نیچے چلے گئے جوراک کو چھے گھنٹے کی نیند میں دس مرزمہ اٹھا کرتے تھے یہ کیسے نہیں کمی اولاد ہے ایک ایک سال گزر جاتا ہے ماں باپ کی گور پہ جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے بس آپ عزرات سے ہاتھ جوڑ کے رس کروں گا خدا کے واسطے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر جن کے چلے گئے ان کے ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں مولانا زندوں کا حق تو یہ ہے انہیں روٹی کھلائیں انہیں پانی پیلائیں ان کے کپڑے لکتے کا ان کی گرمی سردی کا خیال کریں مر گئے تو کیا ہکے فرمایا اللہ نے زبان دی ہے اس زبان سے دروشری پڑھ اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کر جسم کے عزا سے اللہ کی نماز پڑھ نوافل پڑھ بلکہ اصحال طریقہ پیر مال والوں آپ کو بتا کے جا رہو فرمایا صبح جب اٹھا کرو اللہ اکبر وضو کرنے سے پہلے لیت کر لیا کرو یا اللہ آج کے دل کے میں جتنے نیک کام کرو اللہ اس کا سواب میرے ماں باپ کو پوچھا دے نماز روزہ حج زکاة نفل دروشریف خیرات جو بھی کریں گے ماں باپ کو نبی کی امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اس کا سواب جا رہا ہے تو حاجی محبت احمد دیو صاحب بزرگ شخصیت ہر لوگوں کو حسانے والا غمزدوں کے غمدور کرنے والا ہمیلسہ مسجد میں جہاں بھی آیا ہستا آیا اور لگتا ہے چیرہ بکلا رہا تھا ہاتا ہوا ہی گیا عجیب ایک نورانیت تھی عجیب چیرے پہ ایک نورانیت تھی بس آپ حضرات سے درخواست کروں گا بھائی جن کے چلے گئے ان کے غمے برابر کے ہم شریک ہیں دو مہینے پہلے امہ چھوڑ کے چلی گئی ابھی وہی غمدور نہیں ہوا تھا اللہ اکمر پھر باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا اب یہ گھر خالی ہے بے شک اس گھر میں اس گھر کے اندر ہر چیز ہے بے شک اس گھر کے اندر پیسے کی کمی نہیں مال کی کمی نہیں الیکٹرونس اشیاء کی کمی نہیں لیکن کمی ہے گھر خالی ہے نہ امہ نظر آ رہی ہے نہ باپ ماں چلی گئی تھی باپ کا سہارا تھا چلو باپ کو دیکھ کے غمتل جائے کرتے تھے جیسے ماں کی چرپائی خالی اب ابا کی بھی چرپائی خالی ہو گئی دوستو اب اس چرپائی کو ہم نے پیار و محبت سے بھرنا ہے آپس کے جوڑ سے بھرنا ہے ایک دوسرے کی گلوں کو در گزر کر کے ایک دوسرے کی تلف کلامی کو برداز کر کے بڑا چھوٹوں پہ ویسے شفقت کرے جیسے باپ کیا کرتا تھا ایک دوسرے کی باتوں کو ہس کے تالنا ہے تب تو گھر بچا جائے تو گھر بچا نہیں کرتے گھر اجڑا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مرحومین کی والدہ صاحبہ کی بھی اور والد صاحب کے اللہ اگلی مجلے آسان فرما دے